حکیم صاحب سے اپنے بارے میں ایک سوال کرنا ہے ٹھیک ہے پوچھئے حالوہ السلام علیکم علیکم السلام حکیم صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے بہت علاج کروایا لیکن مجھے آرام نہیں آیا دو سال ہونے سیتے آج کی میری پہلی دو انگلیاں سننے ہیں پہلے تو پورا سال مطلب پوری بازو ہی سنتی میں کوئی خام نہیں کر سکتی تھی لیکن یہ ہے کہ میں نے کئی جاکتوں کو دکھایا انہوں نے دمائیاں بھی تھی بہت مہنگی مہنگی اور ڈاکٹر بولتے ہیں کہ بازو کی سرجری کروا لیکن یہ ہے کہ اب تھوڑا بازو میں تو سنپن ختم ہو گیا صرف ہاتھیلی میں ہے اور دو انگلیاں تو ہمیشہ ہی سن رہتی ہیں شگر تو نہیں ہے اس کا کوئی حل بتا دے آپ کو شگر تو نہیں ہے نہیں نہیں ہائی بلڈ پیشر وغیرہ نہیں وہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے کبھی کوئی ٹینشن دوں تو ویسے نہیں کبھی کبھار ہو جاتا ہے چلیں ٹھیک ہے اور کچھ پوچھنا ہے اب بلکل ابھی میں آپ کا یہ جواب دے رہا ہوں یہ سنپن جو ہو جاتا ہے یہ مختلف نین پورا نہ کرنا ٹھیک ہے اپنے نین پوری کریں آپ اور ایک روغن آتا ہے روغن مال کنگنی روغن مال کنگنی جی روغن مال کنگنی آپ اس سے ایکسرسائز کریں مساج کر کے اپنے ہاتھوں کی انشاءاللہ یہ سنپن ختم ہو جائے گا اور دوسرا اپنا یورک ایسٹ اور ویٹیمن ڈی تھری اپنا چیک کروائیں یورک ایسٹ اور ویٹیمن ڈی تھری یہ آپ چیک کروائیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کا ویسے روغن مال کنگنی سے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ان کے لئے بھی بہت بہتر ہے جن لوگوں کو فالج بغیرہ ہوا ہو سن ہو جاتے ہیں ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہتے ہیں تو آپ اپنی فیزیو تھروپی میں ہیں آپ اس کی مساج کریں اور پھر فیزیو تھروپی کریں روغن مال کنگنی روغن مال کنگنی یاد رکھیے گا کنگی ہوتی نا اسی سے ملتا نام ہے کنگنی کی کہنا ہے روغن یعنی کہ تیل ہوتا ہے روغن مال کنگنی کسی جڑی بوٹی کا تیل ہو جی جڑی بوٹی آتی ہے روغن مال کنگنی مال کنگنی ایک بیجوں کی طرح ہوتے ہیں اور کافی نرم ہوتے ہیں اور اس میں آئل بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ اس کا آئل کافی کمپنیز بناتی ہیں بہت سارے یعنی کہ جو سن پن ہیں وہ کنگوں پڑھتا ہے سن پن ہے بوٹی میں جو روڑوں میں ٹانگوں میں آ جاتا ہو ہاتھوں میں ہو بعض لوگوں کو فروزن شولڈر ہو جاتا ہے اس میں بھی بہت اچھا کام کرتے ہیں